ہلو فرنس اسٹڈی بیت کرشنا چینل میں ایک بار آپ کا پھر شاگت ہے اور میں ہوں کرشنا یادوں فرنس ہمارے بیبھن پرتیوگی پریچھاؤں میں کچھ کوشسنس آتے ہیں جس میں وادک اور وادینتروں کا ملان کرنا ہوتا ہے یا تو پرسن ڈائریکٹ پوچھا جاتا ہے کہ جیسے کی ادھاران کے لیے نم لکھت میں سے تمبلہ وادک کون ہے یا کسی ایک بیکتی کا نام دیا جاتا ہے جیسے لیلا داس کس وادینتر کو بجانے کے لیے مصہور ہیں یا پھر تیسرے پرکار کے پرسن آتے ہیں کہ آپ کو ایک طرف وادکوں کے نام اور ایک طرف وادینتروں کے نام دیے جاتے ہیں اور ان کو ملانا ہوتا ہے تیاری کے دوران ہمارے سامنے ایک جٹل سمسیہ ہوتی ہے کہ جب ہم بہت سارے نام بیکتیوں کے نام یاد کرتے ہیں تو پریچھا میں وہ سب ہمیں کنفیوز کرنے لگتے ہیں یہاں پہ بورڈ پہ ہم نے کچھ پرمکھ وادینتروں کے نام لکھے ہیں اور ان سے سماندھت وادکوں کے نام لکھے ہیں جو لوگ ان کو بجانے کے لیے پرسدھ ہیں اتنے سارے نام آپ جب پڑھیں گے تو آپ کچھ نام تو جانتے ہوں گے اس میں سے جو بہت زیادہ پرسدھ ہیں لیکن جب پریچھا میں پرسن آپ کے سامنے آتا ہے تو دیمار کنفیوزن میں آ جاتا ہے کہ یہ بیکتی کا نام کس وادینتر سے سماندھت تھا تو آج کی اس کلاس میں ہم کچھ ایک نئے طریقے سے ہم کوئی ٹرک نہیں پڑھنے جا رہے ہیں بہت ساری ٹرک آپ نے پڑھی ہوں گی ہم کوئی ٹرک نہیں پڑھنے جا رہے ہیں ہم ایک ایسا طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے کہ اگر آپ کو نام پڑھتے ہی یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں بیکت کونسا وادینتر بجاتا ہوگا تو کتنا اچھا ہو اگر آپ جیسے ہی نام پڑھیں پننا لاغ تو آپ کو نام سے ہی پتا ہو جائے کہ یہ بانسوری بجاتے ہیں یا آپ جیسے ہی بلائت کھا نام پڑھیں ویسے بلائت کھا نام پڑھتے ہی آپ کو پتا ہو جائے کہ یہ ستار بجاتے ہوں گے تو کتنا اچھا ہو جائے اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمیں کوئی ٹرک بھی نہ یاد کرنی پڑے اور ان پرسیدھ بیکتیوں کے نام سے ہی ان کے سممندیت وادیانتر کا نام نکل کر کے آ جائے چلے آج ہم اسی پہ چرچہ کریں گے تو اس کلاس کے بعد میں گارنٹی ہے کہ جیسے ہی اگزام میں آپ کسی بھی پرسیدھ بیکتی کا نام دیکھیں گے اور وہ ان میں سے کوئی ایک ہے تو آپ کو ترنت ہی یاد ہو جائے گا کہ وہ کونسا وادیانتر بجاتا رہا ہوگا صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ ابھی آپ نہ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں گے نہ اس کا سکرین سوٹ لیں گے پورا ویڈیو دو بار دیکھئے دو بار آپ پورا ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور پھر اس کا ایک سکرین سوٹ لے کر کے رکھ لیجئے گا ہمیشہ کے لئے آپ جیون بھر ان سب چیزوں کو بھولیں گے نہیں چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیسے کی ستار ستار ایک وادیانتر ہوتا ہے تو اس کو کون کون سے لوگ بجاتے ہیں ستار کون لوگ بجاتے ہیں دیکھیں اس ٹرک میں میں تھوڑا سا جو ان پرسیدھ بکتیوں کے نام ہیں ان میں کچھ میں موڈیفیکیشن کروں گا تو اگر اس سے کسی کی فیلنگز ہٹ ہوتی ہیں تو میں چھما چاہوں گا یہ موڈیفیکیشن صرف اور صرف یاد کرنے کی ٹرک کے لیے ہے کسی کی بھاوناوں کو ٹھےز پہنچانا میرا ادیس سے نہیں ہے صرف سیچک درشتکون سے ہی ان ناموں کو تھوڑا سا موڈیفیکیشن کیا جائے گا یاد کرنے کے درشتکون سے اور اسے آپ صرف اسی درشتکون سے یاد کریں گے ستار ستار جو وادینتر ہے اس سے آپ کو ایک نام آتا ہے ستارہ کیا نام نکل کے آتا ہے ستارہ ستار ستار مطلب ستارہ ستارہ کیا ہوتا ہے ستارہ ہوتا ہے اسٹار جو سورج میں آپ اسٹار دیکھتے ہیں سورج ہے یا آکاس میں تمام سارے اسٹار دیکھتے ہیں یا آپ والی ووڈ میں بھی بہت سارے اسٹار دیکھتے ہیں اسٹار کے کئی مطلب ہیں تو جو اسٹار لوگ ہوتے ہیں جو ستارہ لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ ستار بجاتے ہیں کیسے کیسے بجاتے ہیں دیکھئے ربی سنکر پنڈت ربی سنکر ربی کیا ہے ربی سوری کا پردیوچی ہے سورے سوری کیا ہے ایک اسٹار ہے سوری ایک ستارہ ہے اور سنکر کے سر پہ بھی آپ دیکھتے ہیں چاند اور ستارہ یہ سب لگا ہوا رہتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سنکر ہے جو ربی ہے وہ سب کیا ہے وہ اسٹار ہے وہ ستارہ ہے اسی لئے وہ ستار بجاتے ہیں تو پنڈت ربی سنکر کا نام پڑھتے ہی آپ کے مند میں ایک خیال آ جائے گا کہ یہ تو اسٹار ہے اور اسٹار کیا بجاتے ہیں ستار بجاتے ہیں کیونکہ اسٹار کا مطلب ہے ستارہ بندے حسن یہ خدا کے بندے ہیں اور یہ ہر سمیں ہستے رہتے ہیں اسی لئے یہ اسٹار ہے یہ ستارہ ہے جو لوگ بہت ہستے ہیں پرسند رہتے ہیں وہ اسٹار بنتے ہیں اور وہ اسٹار کیا بجاتے ہیں ستارہ بجاتے ہیں بلائت کا بلائت کا مطلب کیا ہوتا ہے لوگ بلائت پڑھنے جاتے تھے ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں بلائت پڑھنے گیا بلائت مطلب بدیس فوراں تو بدیس کون پڑھنے جا سکتا ہے کیا کوئی گریب بلائت جا سکتا ہے نہیں اسٹار لوگ جا سکتے ہیں جو اسٹار ہوگا دھانے سے پریپور ہوگا جو اسٹار ہوگا وہیں تو بلائت جائے گا تو بلائت کھا کیا ہے اسٹار ہے اسی لئے ستار بجاتے ہیں ساہد کپور کا نام کون نہیں جانتا ہے ساہد کپور تو سویم اسٹار ہے والی وڈ کے پرویز کھا بھی ہے وہ بھی اسٹار ہے تو یہ سب اسٹار ہے جو اسٹار ہے وہ ستار ہے یعنی ستارہ بجائے گا اوما سنکر پھر جیسے روی سنکر میں سنکر آئے تھے اسی پرکار سے یہاں پہ پھر سنکر آ گیا اور سنکر کے سر پہ ہم دیکھتے ہیں چاند بھی ایک اسٹار ہی ہے چاند کو ہم اسٹار سے اگر مان لیں تو وہ بھی ایک اسٹار ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیا جتنے لوگ اسٹار ہیں ستارہ ہیں وہ سب ستار بجاتے ہیں پنڈت روی سنکر بندے ہسن یہ بہت ہستے ہیں خدا کے بندے ہیں اسی لئے یہ اسٹار ہے اسٹار ہے تو ستار بجائیں گے بلائت کھا بلائت صرف اسٹار لوگ ہی جاتے ہیں ساہید کپور پرویز کھا تو ساہید پرویز یہ بھی اسٹار ہے امہ سنکر ان کے سر پہ بھی اسٹار لگا ہوگا اسی لئے یہ جتنے لوگ اسٹار ہیں وہ اسٹار کا مطلب ہوتا ہے ستارہ اور ستارہ سے یاد آ جائے گا ستار ہم بات کریں اگر بانسوری کی بانسوری کون لوگ بجاتے ہیں دیکھیں بانسوری آپ جانتے ہیں کہ کرشن بجاتے تھے بنسی بجاتے تھے بنسی بانسوری کرشن بجاتے تھے تو جو بھی کرشن سے سمبندھت نام ہیں یہاں پر دیکھیں گے ہم پانچ لوگوں کو جو بہت پرسید ہیں وہ سب بانسوری بجاتے ہیں جیسے ہری پرساد تو ہری جو ہے بھگوان کرشن کے لئے ہی پیروک کیا جاتا ہے ہری پرساد جو ہے ہری یعنی کرشن تو ہری جو ہے بشنو کے اتار ہی کرشن تھے تو ہری جو ہے وہ بانسوری بجائیں گے کیونکہ وہ کرشن ہی ہے پننہ لال پننہ لال مطلب ریڈ پیپر جب ہم بچپن میں یاد کریے کہ میلے سے آپ ایک بانسوری لاتے تھے خرید کے اس کے اوپر رنگین پننے لگے رہتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لئے لال پننہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ہری پننے لگے ہوتے ہیں تو جو پننہ لال ہیں وہ بھی بانسوری انہی سے بانسوری بنی ہے تو بانسوری وہ بھی بجائیں گے جو پننہ لال ہیں اور جب بانسوری بجائیں گے تو ہر بیک تھی پرسن ہو جائے گا راجیندر بھی پرسن ہو جائیں گے تو راجیندر پرسن نہ کیوں پرسن ہو گئے رانسوری بجائیں گے کیونکہ بانسوری بجائیں گے کرشن بانسوری بجائیں گے پننہ لال بانسوری بجائیں گے اور کرشن کیا کرتے تھے کرشن لیلائیں کیا کرتے تھے کہاں برندہ ون کے کنجوں میں کنج ہوتے نا لتائیں پیڑ پودھے تو لیلا داس لیلا کون کرے گا کرشن کریں گے کرشن کیا بجاتے ہیں بہتشوری بجاتے ہیں اور کنج لٹاؤں میں ہی برندہ ون کے کنج گلیوں میں ہی بہتشوری بجائے کرتے تھے کرشن جی تو کرشن یعنی کنج مڑی وہ کیا ہے وہ بھی بہتشوری بجائیں گے تو ہری پرساد پنہ لال راجعندر پرسنہ یہاں پر آپ پنہ لال یاد رکھیں راجعندر پرسنہ لیلا کنج مڑی یہ سب لوگ کیا بجائیں گے یہ سب لوگ بہتشوری بجائیں گے کیونکہ یہاں سے ہم بارسوری نکالیں گے ان کے نام سے ہی ان کے نام سے ہی آپ ان کا وادی انتر کا نام جو ہے میچ کر کے نکال لیں گے سرود سرود سے جیسے روند آپ یاد رکھیں روند دینا جب آپ سرود کہتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا جیسے کوئی روند دے رہا ہے روند مطلب کچل دے رہا ہے سرود روند دے رہا ہے تو آپ یاد کریں سولے پچر سولے پچر میں امزد علی کھانے امزد علی ایک تھے ایکٹر انہوں نے گبر سنگھ کا رول کیا تھا کیا کرتے تھے وہ وہ جا جا کر کے گاؤں میں لوگوں کو روند ڈالتے تھے اپنے گھوڑوں سے تو یہاں پہ امزد علی کھان کا نام آتا ہے امزد علی کھان یہ کیا کرتے تھے سب کو روند ڈالتے تھے کیا بجائیں گے سرود سرود مطلب روند علی اکبر کھان اکبر کو اتحاس میں کون نہیں جانتا ہے اس نے بھی بھارت کے انیک راجاؤں کو روند ڈالا تھا اپنے سیناؤں کے نیچے تو اکبر علی کھان علی اکبر کھان یہ بھی کیا بجاتے ہیں سرود علی اکبر کھان علی اکبر کھان سے یاد رکھے علی اکبر کھل جی یہ بھی ایک بہت بہادر جو ہے ایک راجہ تھا جو روند ڈالتا تھا اپنی سیناؤں سے لوگوں کو اور جب امزد علی علی اکبر علی اکبر یہ سب سیناؤں سے لوگوں کو روند ڈالے تو کیا کیا انہوں نے بس سجیت لیا بس سجیت رائے پورا بس سجیت جب روند دیں گے تب ہی تو بس سجیت لیں گے تو بس سجیت رائے کب بس سجیتا جائے گا جب آپ ساری سناؤں کو روند دیں گے کون کون حمجد علی اکبر علی علاؤ الدین یہ سب لوگ روند دیں گے یعنی سرود سرود سے آدھے آپ رکھیں گے روند دینا تبلہ کی بات کرتے ہیں تبلہ تبلہ سے ایک سبد آپ نکل کے آ رہا دیکھیں بلہ بلہ تبلہ میں ہی چھپا ہوا ہے بلہ بلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں بلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی آتما پریت آتما کوئی برائی کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ بلہ آ گئی ہے بلہ آ گئی ہے اس کے اوپر بلہ نے اس کو پکڑ لیا ہے تو کچھ بلہ سے ریلیٹڈ یہ نام بھی ہیں یہ ناموں کو ہم بلہ سے ریلیٹ کریں گے اسی سے تبلہ نکرے گا دیکھیں جاکر حسین اگر جس کو جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے جاکر حسین سے کیا بلہ جاکو راکھے سائیاں یعنی جاکر حسین کا نام تو آپ جانتے ہی ہے تبلہ بجاتے تھے تو جاکر حسین جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے یعنی کوئی بلہ ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی کیونکہ ان کو کون رکھ رہا ہے اللہ رکھ رہے ہیں اگلا نام ہے اللہ رکھا کھا بلہ سے آپ کو کون رکھے گا کون بچائے گا اگر کوئی بلہ آ جاتی ہے تو آپ کو اللہ اس ورگاڑ یہی لوگ تو بچائیں گے تو اللہ رکھا کھا یہ تبلہ بجاتے تھے لطیف کھا دیکھو لطیف کھا سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بلہ کو مارنے کے لئے کیا کریں گے بلہ کا سواغت کریں گے یا ان کو لات مار دیں گے اگر بلا آ جاتی ہے آپ کے گھر میں تو آپ سواگت کریں گے یا لات مار دیں گے اس بلا کو لات ہی مارا جائے گا باتوں سے نہیں مانتے ہیں بھوت بھوت کس سے مانتے ہیں لاتوں سے تو یہاں پر لطیف خان جو ہے بلا کو لات مار دیتے تھے اسی لئے ان کا نام لطیف خان دیکھیں یہاں پر نام میں جو موڈیفکیشن کیا جا رہا ہے میں کر رہا ہوں وہ کسی کا نام بگاڑنے کے لئے نہیں ہے وہ صرف ٹرک کے لئے ہے یاد کرنے کے لئے ہے صرف من میں آپ یاد رکھیں گے تو لطیف خان سے آپ جوڑیے کہ یہ بلا کو لات مار دیتے تھے اسی لئے لطیف خان تبلہ بجاتے تھے امبی کا پرساد امبی کا پرساد سے کیا نکل کیا رہا ہے امبے کا پرساد امبے ماں کا پرساد اگر امبے ماں کا پرساد آپ کھا دیں گے تو کوئی بلا آپ کے نکٹ نہیں آ سکتی ہے کوئی بلا ہے گی اگر امبے ماں کا پرساد آپ کو مل جائے گا تو ساری بلائیں ٹل جائیں گی اسی لئے امبکہ پرساد تبلہ تبلہ بجائیں گے اور جب تبلہ بجائے گا تو سکھ ملے گا سکھ وندر سنگھ جب آپ کی بلہ ٹل جائے گی تب ہی تو سکھ آئے گا جاکر عسین اللہ رکھا لطیف کھا امبکہ پرساد یہ سب جب بلہ کو بھگا دیں گے تب ہی تو سکھ آ جائے گا نا تو سکھ وندر کھا سکھ کب آتا ہے جب آپ کے نکٹ کوئی بلہ کوئی برائی نہ ہو تو سکھ وندر سنگھ بھی تبلہ اور کسن مہاراج جب بیٹھتے تھے تو وہ تبلہ کانند لیتے تھے کسن مہاراج بیٹھتے تھے اگلا جو وادی انتر ہے پکھاواج پکھاواج کے بھی سمیں دیکھیں پکھاواج سے سب نکلنا ہے پنکھا 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 کب یوج ہوتا ہے ایسے تو آپ نارملی چاہے جتنی گرمی ہو رہی ہو بھلے آپ پنکھا کا پریوگ نہ کریں ہاں سے چلانے والا پنکھا بجلی سے چلانے والا پنکھا پکھاواج 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 تو جب دھر میں کوئی مہمان آ جائے تو پنکھا جرور چلتا ہے مہمان سے یاد آئے گا آپ کو رحمان رحمان کیا ہے اگر رحمان صاحب مہمان بن کے آپ کے گھر آ جائے رحمان یعنی مہمان تو پنکھا تو جروری ہو جائے گا نصطی تو ان کو پنکھا جلیں گے پنکھا چلائیں گے اور گوپال داس اگر آ جائے تب تو بلکل پنکھا چلے گا بھائی آپ کے گھر میں گوپال آ گئے تو پنکھا تو چلنا ہی چلنا ہے پکھاوج بجے گا اور تھاکور صاحب تھاکور لچمت سنگھ اگر تھاکور صاحب آ جائے تب تو پنکھا بلکل آپ کو دینا ہی پڑے گا سو پرسط تو مہمان یعنی رحمان گوپال داس اور تھاکور صاحب جب گھر آ جاتے ہیں تو پنکھا چلتا ہے یعنی یہ لوگ کیا بجاتے ہیں پکھاوج بجاتے ہیں بیڑا بیڑا کی بات کریں بیڑا سے آپ کو ایک سبد نکل کے آ رہا ہے بینا بینا مطلب انگلیس میں اس کو بینا لکھا جائے گا بینا مطلب بزائے بینا جیسے کلم کے بغیر کلم کے بینا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کے بینا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو بینا بدرودین ڈاگر ڈاگر کے بینا آپ کہیں جا نہیں سکتے ہیں ڈاگر اگر نہ ہو ڈاگر کے بینا منجل پہ پہنچنا آسان نہیں ہے تو ڈاگر سبد جب آ جائے گا ڈاگر تو وہاں پہ آپ یاد کریں گے کہ ڈاگر کے بینا کہیں جا نہیں سکتے بال چندرن بال چندرن بال اور چندن چندرن کے بینا بال نہیں آئیں گے اگر آپ سر میں چندرن نہیں لگائیں گے تو بال نہیں آ سکتے بال چندرن چندرن کے بینا بینا سبد آ رہا ہے مطلب ان کا سند بچھیت کریے بال چندرن مطلب ہو گیا چندن کے بینا بال نہیں آ سکتے تو بینا یہاں سے کیا نکل اللہ ہے بینا کلیار کرشن اوتار کلیار کرشن اوتار کرشن کے اوتار کے بینا کلیار نہیں ہو سکتا کرشن کے اوتار کے بینا کلیار نہیں ہو سکتا ہے بینا کس چیز کے بینا کرشن کے اوتار کے بینا تو کیا بجائیں گے بینا بجائیں گے درہی سوامی آینگر یہ اگلا نام ہے درہی سوامی آینگر کیا نکل کیا رہنام دوڑے سوامی آگئے بینا دوڑے سوامی آگئے آئنگر آگئے بینا دوڑے سوامی آئنگر آگئے تو بینا یہاں سب دار ہے بینا دوڑے آگئے کرشن اتار کے بینا کلیار نہیں ہوگا چندن کے بغیر بال نہیں آئیں گے بینا اور ڈگر کے بینا منجل نہیں پہنچ سکتے تو یہ سب بینا والے سبد ہیں اسی لئے اس میں نکل کے آئے گا بینا آپ اس کو قطعی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکل بھی آپ کسی بھی جو میں بتا رہا ہوں اس کو رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں دو بارہ ویڈیو دیکھ لیجئے نشیت گارنٹی ہے کہ جیسے ہی پرسن میں بکلپ آپ کے سامنے آئے گا جیسے ہی آپ دیکھیں کہ بلایت کھاں ترنت آپ کو یاد آئے گا کہ بلایت تو اٹھار ہی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ فنی جو فنی چیزیں جوڑ لی جاتی ہیں آس پاس کسی چیز کے وہ سبدوں کو ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں کیونکہ ان کے ساتھ آپ نے کچھ فنی آئٹم جوڑ لیا نا اور وہ گھٹنا آپ کو ترنت آ جائے گی دو تین بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور کچھ دن بعد دوبارہ دیکھ لیجئے گا بس کچھ رٹنے کی ضرورت نہیں کسی کا نام رٹنے کی ضرورت نہیں ہے پرسن کے نیچے جیسے ہی آپ بکلپ دیکھیں گے چار بکلپ میں گارنٹی ہے چاروں نام آپ ترنت کنیکٹ کر دیں گے کون سے وادیانتر سے کس کا نام ہے اگر آپ نہ اس پہ بسواس کر رہے ہو تو دو بار آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا پورا اس کے بعد آپ کہیں پر اپنے آپ سے پرسن بنائیے گا اور نام لکھئے گا اور دیکھئے گا کہ نام سے آپ کو وادیانتر کا نام نکل کے آ رہا ہے یا نہیں چلے آگے بات کرتے ہیں وائلن 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 انگلیس کا ایک سب نکل کے آ رہا ہے why why کہتے نہیں ہیں why یعنی why مطلب کیوں وائلن وائل سے کیا نکلنا ہے لوگ کہتے نہیں why are you talking about why are you going تو وائلن مطلب کیوں وائلن وہ لوگ بجاتے ہیں جس میں کچھ question ہے جو وائل کا sense نکل کے آتا ہے وائل مطلب کیوں جیسے کہتے ہیں سبر مرنیم ایر سبر مطلب سبر سبر کرو جیسے لوگ کہتے ہیں نا سبر کرو تو لوگ کچھتے ہیں کیوں سبر کرے question تو آپ کا اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ سبر کرو تو آپ کہیں گے کیوں why سبر کیوں کریں why why مطلب why یعنی وائلن وائلن بجائیں گے سبر والے وائلن بجائیں گے بشن گوبند جوگ جوگ مطلب یوگ لوگ کہتے ہیں نا یوگ کرو جوگ کرو تو یوگ کیوں کریں بھائی why why یوگ کیوں کریں why تو یہاں سے why نکل رہا ہے یعنی وائلن یہاں پہ دیکھیں ین راجن ین راجن کو اگر ملا کے پڑھا تو ہو جاتا ہے نا راجن ین نا راجن مطلب نا راج ہے تو کیوں نا راج ہو بھائی آج کل نا راج ہونے کا سمیہ ہے کیا تو نا راجن اسی پرکار سے سنگیتہ راجن سنگیتہ راجن بھی نا راجن نا راج ہے تو یہ راجن نا راجن جو ہے نا راجن سے جوڑی ہے نا راجن تو یہ نا راج ہے تو کیوں نا راج ہیں کیوں مطلب why why مطلب وائلن تو یہ سبر کیوں کریں جوگ کیوں کریں اور نا راج کیوں یعنی why وائلن بجائیں گے یہ سبھی لوگ وائلن بجائیں گے جیسے ہی آپ ان کے نام دیکھیں گے آپ کو یہ میرے سبد جرور یاد آ جائیں گے آپ بس پورا ویڈیو آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ آئیے دیکھیں سرود میں نے بتا دیا رونت دینا سہنائی سہنائی میں ایک نام تو ہر اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ بسم اللہ خان سہنائی وادک بہت پرسیدھے رہے تو بسم اللہ خان ایک نام تو آپ کو یاد ہی ہے بسم اللہ خان کرشن رام چودھری تین لوگ ہیں کرشن بھی ہے رام بھی ہے چودھری بھی ہیں اور جب مل بیٹھیں گے تین یار تو بسم اللہ تو کریں گے ہی اور سہنائی بھی بجے گی جب مل بیٹھیں گے تین یار کرشن رام اور چودھری کرشن رام چودھری تو وہ کیا کریں گے وہ بسم اللہ کریں گے اور سہنائی بجے گی تو بسم اللہ خان اسی سے جڑ جاتے ہیں بسم اللہ خان اور سہنائی اس پرکار سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایک اور بچتا ہے سنتور تو سنتور کیلئے ایک ہی نام ہے اور وہ پنڈت ربی کمار سرما جی بجاتے ہیں ان کو آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں باقی اگر آپ نام سے یاد رکھیں گے تو یہاں دیکھیں اتنے نام میں کوئی سرما نہیں ہے کوئی بھی سرما نہیں ہے اور سرما مطلب سرم ان کو سرم لگ رہی ہے کیوں سرم لگ رہی ہے کیونکہ یہ سنتور سے نہا کیا ہے سنتور سے بہت خسبو آتی ہے سابون یوز کیا کبھی سنتور سنتور ایک سابون ہوتا ہے جس کو نہانے کے بعد آپ بھی سرما جائیں گے کیونکہ آپ بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گے تو پنڈت روی کمار سرما کیوں سرما رہے ہیں کیونکہ یہ سنتور سے نہا کیا ہے میرا ادیس کسی بھی ان پرسیدھ بھکتکتوں کے کسی بھی نام میں موڈیفیکیشن جو میں نے کیا اس ویڈیو میں میرا ادیس کسی کی فیلنگز کو ہٹ کرنا نہیں ہے صرف اسٹوڈینٹس کو کچھ فنی آئٹم کے دور یاد کرنے کے لیے میں نے ایک ٹرکس جو ہے یہاں بتائی ویڈیوز میں اور اگر آپ ایک دو بار اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی چیز رٹنے کی کوشش نہ کریے گا نہ تو یہ نام کیونکہ یہ نام کہیں آپ کو لکھنا نہیں ہے صرف آپسنس میں جب آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو ان کو نام دیکھ کر کے ہی آپ ان کے وادینتروں کو ملا لے جائیں گے اور آپ کے ایک یا دو نمبر صحیح ہو جائیں گے تو ملتے ہیں کسی انہیں بہتر کلاس میں تب تک کیلئے دھنیوا ملتے ہیں